موسیقی آپ یاد کرئے پہلے انہوں نے بار بار حلہ کیا کہ ریلائنس کو دے دیا گیا موڈی جی نے دے دیا دے سالٹ کمپنی نے کہا کہ ریلائنس یہ بھارت سرکار نہیں تیہ کرتی ہے ہم تیہ کرتے ہیں ریلائنس مہندرہ کئی کمپنیوں کو ہم نے آفسیٹ کلاؤز میں دیا ہے جو ہمارا پارٹ ہے دوسرا جھوٹ کیا بولا انہوں نے کہ پورو راشت پتی فرانس کے فرانکوہ ہولا نے پدھان منتری کو چور گا ہے یہ راہول گاندی کے ٹپڑی ہے ٹھیک ہے تو پورو راشت پتی فرانکوہ ہولا نے کہا کہ یہ بلکل گلت بات ہے جھوٹ ہے اور جو بھی آفسیٹ کنڈرنے ہیں وہ دسال کرتی ہے میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تیسرا جھوٹ ہوا اب چوتھا جھوٹ دیکھئے جو سب سے بڑا تھا آپ نے دیکھا ہوگا راہول گاندی نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا کہ فرانس کے راشت پتی جو ہمارے ابھی ہیں ایمینویل میکرون انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ ڈیل کو ہم ڈسکلوز کر سکتے ہیں یاد کریا جبکہ یہ ایک سکریسی کلوڑز تھا بھارت کے سنسدی استحاس میں پہلی بار ہوا کہ فرانس سرکار کو سنسد کی ڈیبیٹ چلتے سمیں ہی ایک سٹیٹمنٹ ڈیشو کرنا پڑا کہ راہول گاندی جھوٹ بول رہے ہیں فرانس کے راشت پتی نے ایسا کچھ نہیں کہا تو راہول گاندی نے اپنے جھوٹ میں دسالٹ ریلائنس کو ہی نہیں لپیٹا فرانس کے ورطمان اور فرانس کے پور راشت پتی دونوں کو لپیٹا پھر کہا کیا انہوں نے کی کیبنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کو لپی نہیں رکھا گیا اس کو بھی بتایا گیا کہ سارے فیصلے ہوئے کیبنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے اس کو بار بار کنفرم کیا ہے اس کے بعد آگے کوٹ ہوا لیکن سب سے مزہ آیا راہول گاندی کی بدوتا پر جب انہوں نے رافل کے داہم کے بارے میں دیش کو بتانے کی کوشش کی اور یہ سب ان کے ٹویٹ میرے سامنے میں اسی سے پڑھوں گا اپنا کچھ نہیں پڑھوں گا پہلے کیا کہا دیش کا چکیدار کھلا جا سمسنگ کپ کپ کہتا ہے امبانی کو رافیل میں ایک لاکھ تیسی جار کروڑ ٹھیک ہے اور باقی بات اب دیکھئے ان کا اپریل انتیس دو جار اٹھارہ جناک روش ریلی نیو دلی سات سب کروڑ جولائی اٹھارہ میں پان سو بیس کروڑ اگست دس اٹھارہ رائپور ریلی پان سو چالیس کروڑ اگست دس اٹھارہ جائپور ریلی پان سو بیس کروڑ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ریلیوں میں دام کیسے بڑھ رہا ہے اور گھٹ رہا ہے لیکن سب سے جو جو دار بات ہے کہ انہوں نے ایک جگہ اتنا تک کہہ دیا کہ اس کا دام ہے پان سو ستر روپیہ یہ بھی کہا اس سب ہمارے پاس رہے ہیں تو راہل گاندی کے کتنی سمجھداری ہے دام کے بارے میں جبکہ بار بار مسٹر نامیار نے ساف ساف کہا تھا کہ this is the pricing thing اور یہ دیش کے لیے hit میں ہے یہ ساری باتیں آئی ہیں کانگریس نے جھوٹ بولا ہمارے ایماندار لوگ پیئے پردان منتی کے خلاف کیمپین کیا بھارت کی ویدیش میں ساکھ کو گھٹانے کی کوشش کی فرانس کے راشپتیوں کے سامنے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے گئے آج راہل گاندی آپ کو مافی مانگنا ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے آپ کو فرسٹ راؤن میں ہرایا جنتا نے آپ کو جنتا کے کورٹ میں ہرایا اور آج ریویو جو آپ کے بحاف پر لوگ لڑ رہے تھے آپ کے پروکسی تو ریویو کو بھی ریجٹ کیا اور آپ کی مافی پر ڈیفیمیشن میں آپ کو چھوڑا ہے اگر آپ مافی نہیں مانگے ہوتے تو آپ کو نہیں چھوڑتا تو کورٹ سے بچنے کے لیے تو آپ نے مافی مانگ دیا راہل گاندھی جنتا کی آنکھوں میں آنکھ پلانے کے لیے کیا مافی مانگیں گے آپ موسیقی 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 موسیقی